کہ آپ جانتے ہیں کہ مانو اتحاس کا سب سے امیر انسان ایک مسلمان تھا مالی کے سلطان منسا موسیٰ کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ امبانی جیسے کروڑوں انسانوں کو خریج سکتے تھے ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ کے پاس چار لاکھ ملین امریکی ڈالر یعنی دو سو پچاس لاکھ کروڑ روپے سے بھی ادھک کی سمپتی تھی جسے رکھنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے تیخانے بنوائے تھے منسا موسیٰ نے نمک اور سونے کے ویپار سے اتنی دولت کا مالی تھی کہ اس کا حساب رکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا و جب بھی کسی سفر یا شہر کا معاینہ کرنے نکلتا تو اس کے پیچھے خازانوں سے لدے اوٹو کا لشکر ہوتا اور وہ اپنی دولت راستی میں بھانٹا جاتا منسا موسیٰ کے دور میں مالی سلطنت دنیا کی سب سے امیر سلطنت بن گئی تھی اور لوگ اس کی رازدھانی ٹمبکٹو کو دیکھنے آتے تھے جب انگریجوں اور یوروپین لوگوں کو منسا موسیٰ کی سطحہ دولت کا پتا چلا تو انہوں نے اس کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا اور اس طرح مالی سلطنت پوری دنیا میں مشہور ہو گئی کہا جاتا ہے کہ منسا موسیٰ کی سلطنت نائزیریہ سے لے کر موریٹانیا تک فیلی ہوئی تھی منسا موسیٰ کے حج کو آج بھی دنیا کا سب سے مہنگا حج قرار دیا جاتا ہے اتحاسکاروں کے مطابق جب وہ حج کے لیے نکلا تو اس کے پیچھے ساٹھ ہزار لوگوں کا لشکر تھا جس میں بارہ ہزار تو صرف اس کے نوکر تھے منسا موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھا اس کے آگے پانچ سو لوگوں کا دستہ چلتا تھا جن کے ہاتھ میں سونے کی چھڑیا ہوتی تھی اتحاسکاروں کے معنی تو اس کے وزیر اتنے بہترین کپڑے پہنتے تھے کہ بڑے بڑے بادشاہ اپنے کپڑوں کو دے کر شرما جاتے تھے حج کے یاترہ کے دوران منسا موسیٰ کے پیچھے اسی اونٹوں کا جتھا چلتا تھا جس پر سونے چاندی اور ہیرے جواہرات لدے ہوئے تھے اور منسا موسیٰ تھا کہ ان جواہرات کو باٹھتے ہوئے مکہ کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا منسا موسیٰ اتنا رہم دل تھا کہ جب وہ مصر کی رازدانی کاہرہ سے گزرا تو اس نے غریبوں کو اتنا دان دے دیا کہ اس علاقے میں مہنگائی بڑھ گئی مانا اتحاس کا یا پہلا حج تھا جس میں ایک انسان ساٹھ ہزار لوگوں کو لے کر حج کرنے جا رہا تھا اس حج میں آئے خرج کا آس تک اندازہ نہیں لگایا جا سکا ہے یہی وجہ ہے کہ اس اتحاس کا سب سے مہنگہ حج قرار دیا جاتا ہے منسا موسیٰ نے اپنی اس بے پناہ دولت کا اسلام کے پرچار پرسار میں بھی پریوک کیا اس نے بہت سے مدرسے اور مسجدیں بنوائی اس کی بنوائی گئی سنگور مسجد میں آج بھی نماز ادا کی جاتی ہے سج تو یہ ہے کہ آج بھی منسا موسیٰ کی دولت سے لاکھوں بلگیٹس اور امبانی خریدے جا سکتے ہیں اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دبائیں